السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ 11 محرم کو کیا ہوا دس محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی یہ بہت ظلم کی اور جزید نے بہت ظلم کیا لیکن اصل ظلم کو بات میں شروع ہوا یہ سفر حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے شروع کیا تھا مدینہ جو کی پاک شہر ان کے نانا کا شہر مدینہ سے وہ کربلا آئے تھے اسلام کو بچانے کے لئے اسلام کی خاطر اپنی جان اہل و ایال سمیت لٹانے کے لئے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گیا اس کے بعد بھی جزید نے ظلم کی انتہا کی اس نے گھوڑوں کو تیار کیا گھوڑوں کی نالوں کو تیار کیا گھوڑے کی جو نالیں ہوتی ہیں ان کو بقاعدہ تیار کیا گیا وہ جتنے بھی شہدائی کرام تھے کربلا کے ان کی جسموں کے اوپر گھوڑے دھڑائے گئے جن ان کی ناشوں کی اس طرح بے حرمتی کی گئی اس پہ ہی ان کا ظلم ختم نہیں ہوا اس کے بعد ان کی اگلی نظر بیبیوں کے خیموں پر تھی وہ بیبیاں وہ سیدانی جن کو کسی نے نہ دیکھا تھا پردے دار بیبیاں ان کے خیموں کو آگ لکھا دی گئی کتنا ظلم کیا کتنا ظلم کیا ان کو بے پردہ کر دیا ان کو قیدی بنایا گیا ان کے خیموں میں آگ ہی آگ تھی قیدی بنا کر ان کو یزید کے پاس لجانے کی تیاری کی گئی حضرت سکینہ کے چہرے مبارک پر تپڑ مارے گئے ان کی بالیاں لوچی گئیں اتنا ظلم کیا ہو رہا گئے اور یزید اس وقت شام میں جا چکا تھا اور شام میں اپنے محل میں محل میں تھا اور محل میں بھی ایسے ایسے جا رہا تھا جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا مار کا فتح کر لیا اس بد وقت کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے جنت اپنے ہاتھوں سے گوا دی ہے اور شام میں دوسرے بھی ملکوں کے حکمران تھے جب بیبیوں کو قیدی بنا کر ان کے پاس لے جایا گیا تو بڑا فخر اس نے کیا اس پر جو دوسرے حکمران تھے جو عیسائی مجوسی اور جہودی تو اس نے کہا تو کہہ رہے تھے کہ کوئی باغی ہے جن کو تم نے قیدی بنایا گیا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں یہ تم نے کیا کیا اور وہاں کے لوگ بھی بونے لگے یہ تو تم نے بہت ظلم کیا اور پھر یہی سے اس کے ظلم کی داستان شروع ہوئی لوگوں کو پتہ چلنے لگا لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اس نے کتنا غلط کام کیا ہے نبی کی آل اولاد کے ساتھ تو اس نے پھر رہائی کا حکم دے دیا اور رہائی کا حکم اسے دینا پڑا مجبورا کیونکہ وہاں پر سب لوگ باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے کتنا بڑا ظلم کیا ہے تو اس نے اس دل سے کہ لوگ کہیں اس کے سر پہ نہ ہو جائے اس کے در پہ نہ ہو جائے اس نے رہائی کا حکم دے دیا اور بیبیوں جو ہیں وہ اپنے وہاں مدینہ کی طرف مدینہ وہی شہر جہاں سے وہ آئی تھی اپنا سب کچھ لٹا گئے وہ وہی آئیں وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنے شہد کرام جو تھے ان کو دیکھا ان کے سر مبارک کو دفن کیا ان کے حجروں میں گئی اپنے بیٹوں اپنے جوان بیٹوں کو یاد کیا اور یہ سفر پہ مدینہ سے جو شروع ہوا تھا مدینہ میں ہی ختم ہو گیا مدینہ میں ختم ہو گیا